ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بز میں نصہ اور بریک پہ جانے سے پہلے بہت اچھی اچھی کالز آئیں بچوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے اچھی اچھی نظمیں بھی سنائی ماں کے حوالے سے تو آپ بھی اور کال کر کے اپنے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے جذبات ہیں آپ اس کا اظہار ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ہم سب آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں کہ جس جس کی ماں بھی حیات ہیں اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی عطا کرے اور جو کہ اس دنیا میں جن کی ماں موجود نہیں ہیں خدا ان کی مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں ان کو عالی مقام پہ مقیم کرے آمین تو جی اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنی سسٹر کی طرف اور وہ ایک بڑی بہترین سی نظم ہمیں سنانے جا رہی ہیں جو کہ انہوں نے خود لکھی ہے یہ ان کے اپنے جذبات ہیں جو ان کا اظہار کرنا چاہ رہی ہیں اپنی ماں کے حوالے سے جی سسٹر جی شکریہ صدا میری والدہ کا بدقسمتی سے انتخال ہو چکا ہے تو ان کے انتخال کے بعد یہ نظم لکھی تھی آزاد نظم ہے یہ تو ماں تو عظیم ہے یہ دکھ بھی ایک ایسا دکھ ہے جو کہ ماں نندے ناسور رکوپے میں بے بست ہو کر لمحہ با لمحہ نیزے کی انی کی طرح کچوکتا رہتا ہے لفظوں میں ہو اس کا اظہار کیسے کہ لفظ اس کے سامنے ہو جاتے ہیں مفلس اور یہ دکھ ایک سمندر کیونکہ الفاظوں کے اظہار کے تمام طریقے ایک ایک دم کر کے دم توڑتے جاتے ہیں بے شک پر اس دل کے اس گھاؤ سے رسنے والے ایک قطرہ خون کا بھی مرہم بنے سے قاسر رہتے ہیں اس جدائی میں بس اب تمہاری یادوں سے ہی اس دل کو سمجھانا ہے تم میرے پاس ہو اور رہو گی یوں ہی اس خیاف سے اب دل کو بہلانا ہے بے شک دل کی گرمی میرے اردگرد ایک حسار کیے رہتی ہے میرے احساس کے لمحات اب بھی تمہاری خوشبو سے موتتر رہتے ہیں دیش ہے اور آنکھوں کی وہ تمہاری قندیلیں جو کہ روشن تھی دم مقت میرے لیے آج بھی ان خوابوں کو جگنو سا بنائے رکھتی ہیں اور تمہاری صورت کا چمکتا ہوا چاند آج بھی مانند دعا میری ہاتھ کی لکیروں میں روشن رہتا ہے اور آج بھی سماتوں کے گھنے جنگلوں میں تمہارے آواز کی گونج میرے لیے مشل راہ بنائے رکھتی ہیں پھر بھی یہ کیسا دکھ ہے کوئی خیال کوئی احساس کوئی الفاظ اس دکھ کے آگے بے بس ہیں میری عبادت میری ریاضت میرے محبت کا شقی تھی وہ ہستی اس زندگی کا نظب العین تھی وہ ہستی کہ جس نے انگلی کو میری تھام کے نشیب و فراز عبور کرانا سکھایا اس زندگی کو گزارنے کا ہر گر بتایا ہر ہر گام پر سوچوں کے دریچے واہ کرتی گئی زیست کے ہر گھاؤ پر پھولوں کا مرحم رکھتی گئی ہاں وہ میری ماں تھی جس نے زندگی میں مجھے ہر ہر موڑ پر سب کچھ سمجھایا سب کچھ سکھایا سب کچھ بتایا لیکن شاید وہ یہ بتانا بھول گئی تھی کہ زندگی اس کے بغیر کیسے گزاروں دے شکر جی شکریہ بہت بہت عورت کال لے لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم جی بلکم ہیلو اسلام علیکم ہیلو والیکم سلام میری دونوں بہنوں کو محمد علی لنہ سے ہو رہا ہوں خوش آم دیکھ کہتے ہیں بھائی آپ کو آج کا مذہر دے سب کو مبارک ہو بہت شکریہ آپ کو بھی مبارک ہو تو ڈیڈی نے ایک پنجابی میں لکھی ہوئی تھی بڑی مشکل سے میں دیکھ رہا ہوں تھا کہ ایک پنجابی ہے پھر اوپر پھر ڈیڈی سولیسٹر ہیں ان کی ہنڈرائٹنگ پھر پھر ہمیں پڑھنی بہت مشکل ہو جاتی اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو سلوری پڑھوں گا گلتی ہوگی تو مجھے معاف کر دیجئے گا جی ضرور آپ شاید کیجئے بسم اللہ پہلا شیر تو میں اس کو ڈیڈی کا جو ہے اس کو ترنم سے پڑھ دوں گا باقی تین چار شیر ہیں وہ میں تہچل لفت میں پڑھ دوں گا سچے پیار دھا اک کوئی نائیں پیار دھا اے نا لوکو مائیں سچے پیار دھا اک کوئی نائیں پیار دھا اے نا لوکو مائیں سچے پیار دھا اک کوئی نائیں سڑ دی بلدی دنیا اندر سڑ دی بلدی دنیا اندر تھنڈی تھنڈی مادی چھائیں سچے پیار دھا اک کوئی نائیں تو باقی میں تہتے لفت میں پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ اول پالن ہار خداے دو جا ماں وی رب دی تھائیں بے شک اول پالن ہار خداے دو جا ماں وی رب دی تھائیں ماں دی مرضی رب دی مرضی ماں دی مرضی رب دی مرضی ماں دی ہاں ویچ رب دی ہاں ہیں بے شک سچے پیار دھا اک کوئی نائیں سبان اللہ پیار دھا اے نا لوکو مائیں چوچے ہیٹ پران لے بیندی چوچے ہیٹ پران لے بیندی ککڑی وی جد ویندی کھائیں چوچے ہیٹ پران لے بیندی ککڑی وی جد ویندی کھائیں سچے پیار دائی کوئی نائیں پتر پاہ میں کو جے ہوون پتر پاہ میں کو جے ہوون کر کر سفتاں تھک دی نائیں سچے پیار دائی کوئی نائیں پیار دائی نا لوکو مائیں مرزا کیونکہ میرے ڈیڈی کا تخلص پورا نام تو مرزا عبدالحمید ایڈوکیت شکیب ہے کہیں وہ شکیب تخلص لائے دیتے ہیں یہاں تو انہوں نے مرزا لگایا ہے مرزا ماں دی قدمی لگ جا مرزا ماں دی قدمی لگ جا تیرا دین ایمان او تھا ایں او تھا یہ جو لفظ جو ہے یہ ہے انہوں نے بولا تھا کہ یہ ہے سرائی کی لفظ ہے او تھا مرزا ماں دی قدمی لگ جا تیرا دین ایمان او تھا ایں سچے پیار دائی کوئی نائیں پیار دائی نا لوکو مائیں جن جن کی مائیں ہیں وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھیں کیونکہ یہ رب طالع کی ایسی نعمت ہے ایسی نعمت ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے جتنی بھی خدمت کی جائے کیونکہ رب طالع نے اسی جو جس کو ہم بدبین نسا نسا کہتے ہیں یہی ماں ہے یہی بیٹی ہے اس نے ماں بننا ہوتا ہے تو رب طالع نے اس کے پاؤں میں جنت رکھ دی ہے تو لوگو یہ جو ماں کی مردی جو ہے نا جو ماں سے اگر آپ نے گھر سے باہر جانا ہے چوکلٹ بھی بھائی کرنے جانا ہے اگر دنیا کا کوئی کام بھی کرنا ہے ماں جو ہے نا جن کے گھروں میں ہے جن کی چلی گئی ہیں وہ تو رب طالع ان کے پاس محفوظ ہیں جن کی ماں موجود ہیں ان ماں سے چوکلٹ لینے کے لئے بھی پوچھ لیا کرو اور رب طالع اس میں برکت ڈالے گا اس ماں کو جس نے کھو دیا بس اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے میری بہنیں ماں کے ساتھ نساء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو رب طالع ہمیں تفیق دے آج کا دن اور ساری عمر جن جن کی ماں ہیں وہ سارے بیٹے آج اپنی ماں سے معافی مانگیں اگر کوئی ان سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ کیونکہ پنجابی کہتے ہیں دلیاں بیراندہ کچھ نہیں گیا تو آج بھی جن جن کی ماں ناراض ہیں جاؤ اپنی ماں کو مناؤ رب طالع آپ کو معاف کر دے گا بہت بہت سلامت رہیے بہت اچھی بات کی کہ اگر ماں ناراض ہو گئی ہے تو آج ہی آپ جائیے اور اس کو منائیے یہ موقع بلکل ہاتھ سے نہ جانے دیجئے اپنی اناؤں کو جو ہے ایک طرف رکھے اور اپنی ماں کو منائے جی ناظرین آپ ہمارے سکرین پر دیکھ رہے ہیں بہت بہت بہترین سا کیک یہ ہمارے قاظم بھائی جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ان کی طرف سے یہ مدرز ڈے پہ کیک آیا ہے تو ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی ماں کو سلامت رکھے ان کو صحت اور تنرستی عطا کرے اور ان کی جو وائف ہیں ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے پنجتن پاک کے صدقے میں ان کی ماں کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردورز میں جگہ عطا فرمائے آمین تو جی ناظرین ایک اور فون کال ہے لیتے ہیں کال ہلو اسلام علیکم جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں اختصار دوبارہ دکھا رہا ہوں میرے دو چار شیر باقی رہ گئے جی بسم اللہ بھائی تو میں دوبارہ دکھا رہا ہوں اس سے پہلے میں یکوب بھائی کو سلام پیش کرنگا محمد علی صاحب کو سلام پیش کرنگا وہ بہت اچھے باتیں کرتے ہیں جی بالکل اور یہاں حدیٹی یہ کہ کیمروز میں پروڈیسر سب جتنا بھی سٹاس ہیں ان سب کو میرا سلام ہو آپ کا سلام پہنچ گیا ان تک جی بھائی اور ارض کر رہا ہوں کہ بعد رب رسول کی ذات سے بڑھ کے ماں کی ذات سے ذات کوئی نہیں بے شک زیری لنگے ماں بھی ریتی شدمت اہو جائی عبادت بھی رات کوئی نہیں بلکل جنہیں ماں تو سابرہ دکھ دیتا ہونی ہشلے چوستی میں جاد کوئی نہیں دیشہ پتر ہوئے زمانے با پاوے آٹی ماں پیر بھی پردے کج دی ہے نا فرمان پے پاوے گستا ہوئے سفتہ کر کر ماں نہ رہ دی ہے سو ماں سو میل پے پتر لگے تھے سات ماں دے دلوں پے لگ دی ہے سابر عجب سابر عجب میں ماندہ پیار دکھا خاندہ پتر پے ماں پے رہ دی ہے اور دو چار شہر پیچھے اس ماسٹ میں آتے آئیں گے جو جنہوں نے ماں کو دوا دی گئی ہے جی بسم اللہ اور میں اگر کہتا ہوں کہ سب لوگ اپنے جنہوں میں اپنی ماں کا خیال رکھیں الہی آمین نیمل بگل کوئی نہیں جگتے ماں گیتا ماں پاوے رکھ زمانے دا پیار ہوئے دیر مانگا کوئی نہیں دے سکتا پتر جان بھی دے وار پاوے کھوڑ ماں بھی نہیں ہو سکتی سارا جگ پھوڑے سزم خار پاوے کوئی ساکھ نہیں ماں دے ساکھ ورگا پاوے بے سنسار پاوے ہے دعا میری ماں بھی کبھتے ری اللہ پاک سوڑا پر نور رکھے مصر رحمتہ رابدیہ رحمتہ حالیل سایہ رابدہ حضور رکھے تیری کبر پھلا بھی سیجے ہوئے ہار بلا مولا پیتھو دور رکھے سجے حافر جہوڑے اممہ عمالنا ماں تیرا چادر دہرہ کے ساہے میں حضور رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت میں اتنی مضبوطی کیوں نہیں ہے اور کیا وجہوہات ہیں تو ہم ایک پاکستان سے ایک بھائی نے کال کی تھی اور بدقسمت سے ہم ان کا نمبر جو ہے وہ سیف نہیں کر سکے لیکن انہوں نے مدد کے لئے درخواست کی تھی اور جنہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنی بہنوں کی جو ہے کفیل ہیں تو دیکھیں ہدایت کو دعا دیجئے کہ اس پلیٹ فارم سے ایک ایسے دردمند دل نے ان کی فریاد کو سنا ہے اور وہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان بھائی سے درخواست کریں گے آپ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ فون کیجئے اور کنٹرول روم میں اپنا نمبر دیجئے اپنا ایڈریس دیجئے تاکہ پھر آپ کی جو ہے وہ مدد ان نیک بندے کی ذریعے سے جو ہو سکے تو آپ اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا کسی کو ان کے بارے میں علم ہو تو وہ پلیس ہمیں بعد میں پروگرام کے بعد کنٹرول روم میں فون کر کے اپنا نام اور اپنا فون نمبر اور ایڈریس دیجئے اور تاکہ ان تک جو ہے ان کی مدد جو ہے وہ پہنچ سکے بھائی شکریہ بہت بہت جی وہی والی بات کے دیکھیں ہدایت ٹی وی کتنا سب کو ملانے والا چینل ہے کہ آپ اگر مدد کے لیے وہ بلا رہے ہیں تو کسی جو ان کو بھی دعا دیجئے جنہوں نے مدد کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے ان کے بھائی کے کیونکہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آگے آئیں اور مدد کریں ساتھ ساتھ ہدایت کو بھی یاد رکھیں کیونکہ یہ ایک چینل ہے جس کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کی جاری ہے جی ناظرین آج ہم اپنی ماں کو سلام پیش کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی فون کال کر کے اپنا کوئی واقعہ بھی شیئر کر سکتے ہیں جو آپ کی ماں کے حوالے سے ہو یا کچھ یادیں ہو آپ کی ماں کی تو آپ یا جن چیزوں سے آپ نے سبق حاصل کیا ہو یا ترقیہ آپ کو نصیب ہوئی ہو ایک کوئی نصیت سے تو آپ فون کال کر کے ہمیں آپ ان کا سارا واقعہ سنا سکتے ہیں پتہ چلے کہ آپ کو اپنی ماں کی کونسی اچھی بات جو ہے وہ یاد ہے اور آپ کو لگا کہ وہ ماں کی وہی دعا تھی جس کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ پہنچی یا مجھے یہ جو ہے وہ میرے قسمت میں یہ جو ہے خوشی آئی تو پلیز ضرور آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ باتیں جو ہیں میرے خاصے سب ہی جانا چاہیں گے اور یہ بہت فخر کی بات ہوئی ہر ایک کے لیے کہ آپ اپنی ماں کا جو ہے تذکرہ اتنے بہترین الفاظوں میں جو ہے وہ اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے تمام دنیا کے سامنے پیش کریں گے بلکل سسر میں نے مولا کا ایک قول میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تھا تو مولا فرما رہے ہیں کہ ماں کی بدعا بھی رد نہیں ہوتی اور اس کی دعا بھی نہیں رد ہوتی تو میں تمام ماں سے یہی گزارش کروں گی کہ اگر وہ غصے میں بھی ہوں تو کبھی اپنے بچوں کو بدعا نہیں دیں نہ تو ماں کی دعا دیکھیں کبھی رد ہوتی ہے نہ ہی اس کی بدعا تو آپ اپنے اوپر مجھے پتا ہے بہت سی ماں کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں جب وہ غصے میں ہوتی ہیں تو نہ جانے کیا کہ اپنے بچوں کو جو ہے بول دیتی ہیں کہ جس کا خود معصومین ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ ماں کی بدعا رد ہوتی ہے نہ دعا کہتے ہیں نا کہ ماں اگر دعا کرے تو ساتھویں آسمان پر ڈائریکٹ دعا جاتی ہے بلکل کیونکہ ماں کی دعا جو ہوتی وہ بلکل پوری اخلوص کے ساتھ نکل یہاں پر یہ بات جو آپ نے دذکرہ کیا تو مجھے رسول خدا کے زمانے کا ایک جو ہے واقعہ یقینہ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص کی جو تھی وہ جان نہیں نکل رہی تو رسول خدا کو بلایا گیا کہ اس شخص کی جو ہے وہ جان ہی نکل رہی ہے اور بہت عذیت میں ہے وہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کیا تمہاری ماں تم سے راضی ہے تو پاس ایک عورت بلکہ بیٹھی تو اس نے پوچھا کیا تمہارا یہ بیٹا ہے تو اس نے کہا ہاں یہ میرا بیٹا ہے اور آپ نے پوچھا کیا تم اسے ناراض ہو تو اس عورت نے کہا ہاں میں اسے ناراض ہوں کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ بہت گستاقی کی اور مجھے بہت عذیت دی ہے تو رسول خدا نے اسے درخواست کی یعنی رب العالمین اسے خود درخواست پیش کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اسے خدا کی مرضی کے لیے خدا کی جو ہے وہ اس کے لیے جو میں اس کو ماف کر دو اور جب اس عورت نے کہا میں آپ کی جو ہے آپ نے مجھے کہا اس وجہ سے میں اپنے بیٹے کو جو ہے ماف کرتی ہوں لیکن صرف خوشنودی ہے اللہ اور خوشنودی ہے رسول کے لیے تو اس شخص کی جو جان ہے وہ فوراں نکل گئی تھی تو رسول خدا نے فرمایا ہے کہ دیکھو اس شخص جو اس وقت اس عذیت میں یہ صرف ماں کی بدعاوں کی وجہ جیسے آپ نے کہنا دعائیں اور اس کے بدعائیں وہ دونوں بہت اہمیت رکھتی ہیں تو بس یہی دعا کریں کہ جن کی ماں زندہ ہیں اپنے ماں کو خوش رکھیں ان کی جتنی بھی آپ خدمت کر سکیں خدمت کریں اور جنت کمائیں کیونکہ ماں کے خدموں کے تلے جنت جی بالکل السلام علیکم اللہ علیکم السلام کون صاحبہ کہاں سے بات کری میں مانچسٹر سے سیدہ فرحض جہرہ بات کری آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں بہن بہن تھوڑا سا اونچہ بولیں گی آپ آج میں بتا رہی ہے میں مانچسٹر سے سیدہ فرحض جہرہ بات کری چیف حرد بین آپ کو بہت بہت خوش آمدید اس پروگرام میں کیا کہنا چاہیں گی آپ آج میں آپ پہ توفر سلام میں کل بھی اپنے بچوں کو بتا رہی تھی کل میرے بچے کہہ رہے تھے مما کہہ رہے دے حقا میں ان کو کہہ رہی تھی مدر دے کیلئے سال میں ایک دن مقرر نہیں ہوتا ہر دن مدر دے ہے آپ ہر دن اپنی ماں کو پیار دو تو آپ کا ہر دن ہر وقت جو ہے وہ مدر دے ہے بیشت بیشت ہم مسلمان ہیں اور اس سے زیادہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہماری یہاں سالی ایک دن مقدر نہیں ہیں ہم ہر دن مدر دے منایں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ماں کے ساتھ دے شک اور میں ہاتھ تھوڑا سا کیونکہ میں خودت ماں ہوں میں تھوڑی کی اس چیز جو ہے وہ اپنی مدر کے ساتھ جو نے تائم بزارت کو تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی زرور میں سی چیز دینا چاہوں گی کہ شاید آج جو میں کامیاتی کی طرف کیا رہی ہوں اپنے ایک مدر کی حیثیت سے ایک بائیس کی حیثیت سے تو شاید وہ میری ماں کی وجہ سے بے شک کیونکہ مجھے میں اگر بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہوں تو میں شیئر کرتا ہوں کہ جب ہم میں اپنے فیملی میں سب سے بڑی ہوں بہن بھائیوں میں تو میں کہتی تھی کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری فیملی میں ہمارے دادا کی تیسٹ ہوئی نہیں تو میں بڑی تھی تو میری امی مجھے کہتی تھی کہ ہر شہب جمعہ اپنے دادا کیلئے سورہ یاد کیلئے سورہ ملک پر حکر ہو اور تمہیں نہیں پڑھو ہم تمہیں کھانا نہیں دے لیے آج مجھے وہ اپنے چلی آج اگر انہوں نے ہم پہ توڑی چھوٹرک میں سختی کیا اس طرح سے ہماری پروریش کی تو آج وہی سید میں اپنے بچوں ملے کر آلیں ملکہ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہنے والی ساموں کے محتاج ہوتے ہیں تو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تو الحمدللہ آج میں وہی چیز اپنے بچوں میں لے گا رہتی ہوں سنوی شہب زمان آپ کے جو جو گھر میں نہیں ہیں لوگ جو مرد چکے ہیں ان کے لیے کوئی نوکی قرآن بھی صورت پر حکر ہو بس یہی ہم سکی مدد کی تربیہ کہ اللہ میاں سب کو ساری ماں کو جو ہے اسلامی حیثیت سے جلناوی حیثیت سے بہت بہت بہتری مائے بننے کے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کے توفیل خطا فرمائے بہت شکریہ سلامت رہی ہے بلکل بیسے صحیح انہوں نے بات کی کہ کبھی کبھا تھوڑی سی سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے بے شک اس کا خمیر محبت سے گندا ہوا ہے لیکن اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے تھوڑی سی سختی کرنا میرے خال سے اس کی تو اجازت ہونی چاہیے بلکل اجازت ہے میرے مگر کچھ ماں کچھ زیادہ ہی سختیاں کر لیتی تو لیکن وہ چیز بچے کے لیے نماز کے لیے حکم دیا ہے کہ آپ سختی کر سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے آپ کھانا اس کا رکھ سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت فرد بہن کو میرے خیال میں اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ جب وہ ان کی ماں کہتی ہوں گی کہ ہم تمہیں کھانا نہیں دیں گے جب تک تم یہ نہیں پڑھ رہا گی لیکن یہ دیکھیں ان کی بنیاد رکھ لی گئی ہے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بچپن میں جو آپ ان کی جس طرح سے تربیت کریں وہ پھر سارے زندگی آپ کے لیے جو ہے وہ رہنمائی بن کر بلکل جو ہے وہ آپ کے کام آتی ہے تو بے شک تھوڑی سی بچپن میں سختی پیار وہ جو ہے وہ پھر آگے چل کے جو ہے ان کے لیے بھی بلکل میرے پاس بھی ماں کے حوالے سے ایک نظم ہے تو میں شیئر کرنا چاہوں گی جی ضرور موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح سے گھل جاتی ہے ماں نوجوان ہوتے ہوئے بوڑی نظر آتی ہے ماں اپنے پہلو میں لٹا کر روز توتے کی طرح ایک بارہ پانچ چودہ ہم کو رٹواتی ہے ماں سبحان اللہ گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں سبحان اللہ چائے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں جب مسیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں بے شک بے شک یاد آتا ہے شبِ آشور کڑیل جوان یاد آتا ہے شبِ آشور کا کڑیل جوان جب کبھی الجھی ہوئی ظلفوں کو سلجھاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وجل فراجہ بلکل ماں وہ ایک عظیم تحفہ ہے کہ جس کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہے اور اس کی اہمیت میرے خواہد سے اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے جب وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے بلکل اور میرے خواہد سے میری اس بات سے اتفاق وہ تمام بہنیں یا تمام اولادیں کریں گی جن کے ماں باپ جو ہیں ان کے سر پر اس وقت قائم نہیں یہ وہ شفیق ہستی کہ اس وقت آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف اور کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی کا اندازہ نہیں ہوتا جب آپ کی ماںوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ایک بے فکری سی رہتی ہے بے فکری لیکن جب وہ چلی جاتی ہیں تو پھر آپ کو جو ہے اندازہ ہوتا کہ کتنا بڑا سرمایہ آپ کی زندگی سے جو ہے وہ کھو چکا ہے وہ اساسہ کہ آپ واقعی وہ چیز آپ کو کہیں کسی چیز میں نہیں مل سکتی آپ کچھ بھی کر لیں چاہے دولتوں کے امبار لگ جائیں چاہے ہر خوشی مل جائے لیکن وہ جو ایک کمی ہے ماں کی وہ آپ کے ہر رشتوں پر بھاری ہے ہر جگہ آپ کے لئے دیں تو یہاں پر میں ایک مانچیسٹرک ایک شائرہ ہیں ان کا ایک کلام جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گی فادمہ سمانہ بدول کا مل جاتی ہے ہر ایک چیز مگر ماں نہیں ملتی بے شک سہتی ہے غم و رنج وہ اولاد کے خاطر ایسی کوئی ہستی تو مہربان نہیں ملتی بے شک ہوتی ہے وہ غموں کے لئے باد بہاری گر وہ نہ رہے فصل بہارا نہیں ملتی بے شک ملتی ہے اما سائے میں آچل کے اسی کے ماں جیسی کوئی اور نکے بہار نہیں ملتی بے شک جنت ہے کہیں گر تو وہ ہے اس کے قدم میں گر وہ نہ ملے دولت ایمان نہیں ملتی سونے سے ہے دروبام سونے سے ہے دروبام اداسی ہے مقامیں بے شک سونے سے ہے دروبام اداسی ہے مقامیں جو تھی باعث رونق وہی آنے ہی ملتی اور روتی ہے بطول آج بھی بہروں اسی غم میں ڈھونڈے ہے نظر اس کی مگر ماں نہیں ملتی ڈھونڈے ہے نظر اس کی مگر ماں نہیں ملتی اللہم صلی اللہ محمد مالی محمد و جل فرج جنازین ہم بہت ہی بہترین ہماری سسٹر سیما نے سمانہ بطول صاحبہ کی نظم سنائی ہے ہم ان کے بھی والدہ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جنت اور فردوس میں جگہ آتا کر کے اعلیٰ مقام پر مقیم کرے آمین اور ان دماغ ماں کے لئے جو اس وقت جن کا سایہ اپنے بچوں کے سروں پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کو جنت اور فردوس میں جگہ دے اعلیٰ مقام دے ان کی مغفرت حرمائے اور بس ان کے بچوں کے لئے دعائیں وہاں سے بھی جو آ رہی ہیں ان دعائوں کا جو در ہے وہ کبھی ختم نہ ہو ہمیشہ جاری اور ساری رہے کیونکہ یہ دعائیں ہیں جو ان کا اور جو بچے خدا نہ خاصہ اپنی ماں سے ناراض ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ خدارہ اپنی انہ کو چھوڑ کر اپنے سارے جو بھی ایشیوز ہیں ان سب کو چھوڑ کر ماں باپ کو راضی کریں دیکھیں اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو انہ آپ کیا دین رہے گا نہ آپ کی دنیا رہے گی اور میں خواتین اور بہووں سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ بھی اپنی ساسوں کا بہت خیال کریں آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپنی ساس سے رشتہ جتنا مضبوط رکھیں گی اتنا میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا شوہر آپ کو کچھ کہے گا نہیں کہ تم جو بھی میری ماں کی خدمت کرو لیکن وہ آپ کے دل میں ضرور آپ کی عزت کرے گا کہ دیکھو یہ میری ماں کا کتنا خیال کرتی ہے دیکھیں ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں اگر ماں باپ یا ساس سر سے کوئی غلط بات بھی ہو گئی اول تو ماں باپ کوئی غلط بات کرتے نہیں ہیں اگر عمر کا تقاضہ ہے چڑچڑا ہٹ میں اگر کوئی پرابلمز ہو بھی گئی ہیں تو خدارہ خدارہ ان سب پرابلم کو ان کا حل نکالیے اپنے ساس سر کی عزت کیجئے رشتہ اتنا مضبوط کیجئے تاکہ آپ کے آنے والے بچے بھی آپ کو دیکھ سکیں کہ دیکھو یہ ہمارے دادہ دادی کا کتنا کرتی تھی تو ہم بھی اپنے بچوں سے جو اپنے ماں باپ کا کروائیں اور دیکھیں تاریخ جو ہے ریپیٹ کرتی ہے آپ یہ ماں سمجھیں کہ آج ہم جو سلوک اپنے ساس سر اور اپنے ماں باپ سے کر رہے ہیں ہمارے بچے بہتی نیک اور اچھے نکلیں گے کیونکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اپنی تربیت پر کبھی نازمت کیجئے اللہ پر بھروسہ کیجئے آپ بزرگوں کی خدمت کیجئے اور اس کا آپ ریزلٹ دیکھئے ضرور آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا تو یہی گزارش ہے کہ اگر ماں باپ یا ساس سر سے کوئی رنجشیں ہیں تو اس کو بھلا کے اللہ اور رسول کے لیے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے ایک ہو جائیے بزرگوں کے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں گھر پہ ان کا سایہ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں بہت سی آفات ہوتی ہیں ناغانی آفتیں ہوتی ہیں جو بزرگوں کے دم سے دور ہوتی رہتی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کس بزرگ سے کیا برکت مل رہی ہے کیا رسک مل رہا ہے کیا روزی ہمارے گھر میں آ رہی ہے بچوں کی ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ کیسی تربیت ہو رہی ہوتی ہے بہت سی مائے ظاہر ہیں بزی ہوتی ہیں لیکن بزرگ ایسی اٹھتے بیٹھتے ان کی تربیت کرتے رہتے ہیں جو بہووں کو مجھے لگتا ہے محسوس بھی نہیں ہوتے اور بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے بلکل صحیح آپ نے کہا کہ جس گھر میں بزرگ موجود ہیں ان کی دعائیں ان کی تربیت جو ہے وہ واقعی بہت سکت پتا نہیں چلتا کیونکہ آپ اپنی لائف میں اتنے بزی ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف کسی جو تربیت ہے تو وہ بچوں کے لئے بہت بہت قیمتی اساسہ ہوتے ہیں بہت اپنے بہترین بات میں آپ اپنی مثال دوں کہ ماشاءاللہ میرے بچوں نے جو دعائیں یاد کی ہیں وہ سب میرے جو ہے مدر ان لاؤ نے ان کو یاد کرائی ایک دور ہوتا ہے کہ عورت بہت مصروف ہو جاتی ہے بچوں کو بھی ٹائم دے رہی ہوتی ہے گھر میں بھی لیکن یہ جو اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں وہ یہ بزرگ جو ہے بخوبی انجام دے رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو بہت خوش نصیب ہیں کہ جن کے سروں پہ بزرگ ہیں بزرگ قصائے موجود ہیں تو اللہ اور جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کی مغفرت کرے اور جو ماں باپ زندہ ہیں سلامت ہیں ان کو سلامت رکھیں الہی آمین اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ اس کے اگر کوئی تعلق اختلافات ہیں ہم کو ایک طرف کریں اور کوشش یہ کریں کہ ماں باپ کو جو ہے وہ کوئی دکھ نہ دیں دیشت کیونکہ ماں باپ کی جہاں دعائیں بہت زیادہ ضروری ہیں وہاں ان کی بدعاؤں سے بھی بچنا چاہیے دیشت کیونکہ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ وہ اس کی محبت بے لوس ہوتی ہے اور جس طرح اس کی دعا جو ہے وہ خالص ہوتی ہے خدا نہ کریں خدا نہ کریں اس کا دل اتنا دکھ جائے کہ وہ کبھی اپنے لئے ہاتھ اٹھائے بچوں کے لئے بدعاؤں کے لئے اس لمحے سے ڈرئے اور اپنی ماں اور باپ کو جتنا آپ خوش کر سکتے ہیں جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہیں اگر ماں اور باپ دنیا میں نہیں ہے تو ان کے استغفار کے لئے اور ان کے مغفرت کے لئے سامان پیدا کیجئے ان کے نمازیں ان کے حج ان کے روزیں ان کی جو جو بقایا کام ہیں وہ اولاد کا فرض ہے کہ ان کے لئے وہ جاری اور ساری رکھیں کیونکہ اگر انہوں نے ایک ماں اگر چار بچوں اور پانچ بچوں کو پال سکتی ہے تو کم از کم ایک پانچ بچوں میں سے ایک یا دو اولاد جو ہے اپنے ماں اور باپ کی مغفرت کے لئے ان کے بعد جو ہے وہ سامان پیدا کر سکتے ہیں بے شاہ تو اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ ماں اور باپ اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کی جو ہے ان کی مغفرت کے لئے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے تمام نیک کاموں میں جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے اور یہ اسی کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دعاوں کا درد ماں باپ کی طرف سے جواب کے لئے ہمیشہ کھلا رکھے گا بے شک بلکل جی ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور بس یہی دعا گو ہیں کہ جتنا بھی ہم نے یہاں پر وقت گزارا ہے پنجتن پاک کے صدقے میں وہ اللہ قبول کرے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو بولنے میں تو اللہ ہمیں معاف کرے بحیثیت خواتین ہونے کے ہم اپنے بچوں کی اپنے آنے والی نسلوں کی ایسی تربیت کر سکیں جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا جل سے جل ظہور ہو جائے تاکہ یہ دنیا میں جو ظلم و ستم چاروں طرف پھیل چکے ہیں وہ امام آ کے ہماری مدد کریں ہم فریاد کر کے بلا رہے ہیں کہ امام آئے اور ہماری مدد کیجئے اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم امام کو بلا رہے ہیں کہ ہر طرف خون خرابہ ہے صرف ایک امام زمانہ ہی کی امید ہے کہ وہ آئیں گے تو اس دنیا کے حالات بدلیں گے اپنی دعاوں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھئے گا اگلے پروگرام کے لئے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ